مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیس ایک منٹ ٹھہریے گا اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسری نے کہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جذباتی ہو گیا ہوں احترام کے خلاف ہی یہ جملہ اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا گے تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں پھر قواریت اس سے پھیلے گی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا گے تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں انجنین صاحب بھی اغدیس کی باتیں کر رہے ہیں فرقواریت اس سے پھیلے گی اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے تو میری رائی ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے اور اس سے بہتر پیکیج نہیں ہے اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگور سے اندازہ لگا لیا اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحبہ اکرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا وہ فتاوہ جو صاحبہ اکرام کے اتنے سارے فتاوہ ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسود کے پاس ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا بہت سارے فتاوہ ہیں کہ یہ ہو گیا اس میں دلیل نہیں تھی انہوں نے تو صاحبہ نے غلط کیا یا اس طابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے تو طابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے اور درجن و فتاوہ ہیں مصنف عبد الرزاق مصنف ابن عبی شہبہ کے جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں طابعی صحابی کے پاس آئے انہوں نے مسئلہ پوچھا صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا نہ دلیل پیش کی نہ طابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے وہ دونوں ہی محمدی تھے تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی دونوں نے ایک ہی بات کر دی تھی دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں آج تو اب حنفی امام عنیفہ کی جائز روحانی اولاد چلیں میں کہہ لیتا ہوں دونوں آپس میں ایک درسل کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو المحنت پڑھ لیں حسامل ارمین پڑھ لیں تو آج تو ہم پوچھیں گے نا بھی دلیل پیش کرو یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تو میں نے آپ کو کئی ایک احادیث نہیں پیش کر دی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُو اور جو تم میں اُلُ الْأَمْرِ ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کے ساتھ اطیعو نہیں آیا اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسلوٹ اطاعت کس کی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے قرآن اور سیع الاسناد احادیث کتاب و سنت کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس فیزیکلی تو سامنے وجود نہیں ہے ان کی تعلیمات ہیں حکمران کی بھی کرنی اطاعت لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا تنازہ کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانے یعنی حکمران سے یا علو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب کتاب و سنت سے اِن کم تم تؤمنون باللہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہونا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالْيَوْمِ الْآخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی اکاؤنٹیبلیٹی آف دی آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے ورنہ کیا کہو گے مفتی صاحب نے فرما دیا حضور کو نے فرما دیا ذالک خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے کس کا کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرتا ہے یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈیکلئر کیا گیا لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تکلید کس پورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں اطیع اللہ وَأطیع الرسول وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اوہ اگر بھی پڑھو نا اس آیت کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں چند ایک باتیں اس حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں اطاعت کے حوالے سے کہ کونسپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک احتیاط ہے کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے محبوب الاسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجتہاد اگر کسی نے کسی مسئلے میں کیا اور وہ کتابوں سنن سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا امام کو چھوڑ دیں چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا اور اس کی آپ مثال سن لیں سن ابی دعوت میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی کچھ حصہ ہے سن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات المصابی میں بھی ہے ایک صحابی تھے سیدونا قیس وہ نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آکے انہوں نے سجدہ کیا نبیل اسلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یعنی قیاس کیا انہوں نے اس واقعے کو اس پر قیاس کر کے اجتہاد کیا نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبیل اسلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھا وہ ٹھیک ہے کہ ترتیب یہی ہے منحج اہل سنت کا یہی ہے جو سنن نسائی میں مجود ہے اور المصنف ابن ابی شعبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قاضی شرح ہے جو چیف جسٹس تکوفہ کے ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجمع دیکھنا کیا ہے اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے خام خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا یہی ترتیب ہے کتاب اللہ سنت اجمع اور اجتہاد اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں وہ اجمع امت سے ہوتے ہیں مثلا بحث علالہ کے حرام وہ کہتے ہیں امام انیفہ نے بتایا تھا تو امام انیفہ سے جو پہلے ایک 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 ایڑھ سو سال کے مسلمان تھے وہ بحث کو حرام سمجھتے تھے کیا نہیں بحث سو اجمع امت سے حلال ہے اس کے پر میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو یہ اکثر مسئلے جو کہتے ہیں اجتہاد نہیں اجتہاد نہیں ہوتے وہ اجمع ہی مسئلے ہیں جو المستدرق لیلہ حاکم میں حدیث ہے الموجم القبیر طبرانی کے اندر موجود ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ اجمع کی حجیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے اور اس کو سپورٹیف سورہ نساء کی آید نمبر ون ففٹین بھی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے اس کا راستہ اکتیار کرنا ہے مؤمنین کے راستے کا اور جو اس سے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا روح اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف ہو جائے گا امام شافی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اجمع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے اور امت نے ان کی اس بات کو ایکسپٹ کیا تو آپ دیکھ لیں نبی اللہ علیہ السلام نے اس اجتہاد کو رجیٹ کر دیا سجدے والے کو اور یہ ایسی تربیت تھی کہ پھر ٹرانسفر ہوئی آگے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام نے کافلہ روانہ کیا اور اس میں امیر بنایا ایک انساری صحابی کو ان کو اپنے ساتھیوں پر راستے میں غصہ آیا اور غصہ اتنا زیادہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک علاؤ جلاؤ بہت بڑا اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پھر اسی آگ میں فینک رہے ہیں ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ تو صحابہ اکرام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں پھر صحابی آپ کو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں یہ نہیں کہا اور جب واپس آئے نبی علیہ السلام کو شکایت کی اس عدیث میں الفاظ ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ تھنڈی ہوئی تو صحابی کا خوبصہ بھی تھنڈا ہو گیا حضور کے پاس شکایت ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جا کے سیدھے جہنم کی آگ میں نکلتے کیونکہ وہ صحابی تمہیں غلط طرف لے کے چل رہا تھا اس لیے یہ لے کے بزرگوں کو اور مفتیوں کو اور اماموں کو لے کے بیٹھے ہیں ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے اماموں کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں شاہ وللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے اماموں کے خصوصاً چار بڑے جو امام ہیں امام انیفہ امام مالک شافعی آمن بن حمد رحمہم اللہ اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نکل کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو حجت مانو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی ہم توہین نہیں کرتے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو تو اماموں کے کہیں تعلیمات یہ نہیں تھی صحابہ اکرام دیکھیں کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے تھے ایک اور حدیث سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو کشمش کے بدلے کشمش ان کا کاروبار صرف دس بدست اور اہم وزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے اس حدیث کے کونٹیکس میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے شریک تھے یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے تو حضرت معاویہ نے نوسمٹ کی کہ جن فوجیوں کی تنخائیں ہیں تو وہ سونے اور چاندی کے برتن جو رومن امپائر سے ہمیں ملے ہیں جز یہ کی شکل میں ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق سونہ چاندی کے برتن اٹھا لیں اندازے سے تو حضرت عبادہ ابن سامت وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو اب ایک بندے کی تنخواہ دس دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے بارہ دینار کا اٹھا لیں تو وہ سود لے رہا ہوگا تو یہ اس طریقے سے نہ کرو تم اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہیں وہ برتن اٹھانے سے باز آگے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں یہ سودی کام ہے تو اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا انہوں نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ لوگوں آ کے یہاں پہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں سنی حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے صحیح مسلم میں موجود ہے جب حج تمتو کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور پہ پبندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعید ابن ابی بقاس نے کہا کہ معاویہ تو مکہ کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتو کر رہے تھے یہ مسلم شریف ہے سر تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کا نالیز زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن سامد جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں بات سنی تو حضرت عبادہ ابن سامد کو غصہ آیا انہوں نے کہا دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے سود فرمایا منع فرمایا اور پھر انہوں نے جملہ بولا خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو خواہ ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے میں الگ ہو جاؤں گا لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اسے بیچے ہڈ رہے کے لیے تیار نہیں یہ ہے جناب کمیٹمنٹ کا لیول آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں صحابہ کو تو لیول یہ تھا اس سے آگے صحیح مسلم میں چلیں یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے عبداللہ بن عمر بن عاز خان کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں کہ اطاعت امیر واجب ہے ایک تابعی وہاں پہ ان کا وہ لیکچر سن رہے ہیں جس نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی میں پہلے کلیر کرتا ہوں عبدالرحمن بن عبدالرب قعبہ جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ قعبے کے سائے میں بیٹھ کے ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ نے آپ سے بات ارشاد فرمائی تھی واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میرے کانوں نے نبیل اسلام کی بات سنی میری آنکھوں نے نبیل اسلام کو دیکھا میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور انہیں نہ حق قتل کریں اور اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں قتل مت کرو اپنوں کو قتل مت کرو اپنوں سے مراد یعنی ایک مسلمان قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی مانے یا حضرت معاویہ کی مانے یہ بہت بڑی بات تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس خموش ہو گئے تھوڑی زیر کے لیے سوچ میں پڑھ گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں پھر انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیئے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے اللہ کی اطاعت کے اندر اندر اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو میں نے وہ آگ کا علاؤ جلانے والی بیان کی تھی اس میں انڈ پہ الفاظ ہے مسلم شریف میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوقی اطاعت نہیں ہے مخلوقی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ عمر بن آس نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر جہاں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائیں ان کا حکم مت مانو اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کی کئی دیسے میں بیان کر سکتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیں یہ تقلید کا یہ ڈراما رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے ایک اور حدیث ہے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق ان علیہ حدیث ہے اور مجھے کی بات ہے یہ ایک بنو عمیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے مروان بن حکم نے اور بیان کس سے کر رہا ہے امام زین العبدین سے سیدنا علی بن حسین بن علی سے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتوں کے مسئلے میں خائے خائے اور وہ مروان کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقع پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتوں پہ پہ وندی لگا رہے ہیں تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے حضور نے انگلی ہیں یوں داخل کی کہ اب یہ الادہ نہیں ہو سکتے مشرقین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پہ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا خواہ آپ بھی کیوں نہ ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے سنت کو آپ نے پرارٹی دینی ہے حج تمتو کا عمل سیدونا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے اور اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمزی میں ہے جب اہل شام میں سے ایک شخص آکے بنو مہیہ پارٹی کا پوچھتا ہے پہلے آکے اس سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتو سنت ہے کہ جائز ہے یا نجائز انہوں نے کہا جائز نجائز یہ تو سنت ہے تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ اگر کسی کام کو نبی الاسلام جاری فرمائے اور میرے والد اس سے روکیں تو میرے والد کی بات بانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی اس نے کہا اللہ کے نبی تو انہوں نے کہا پھر نبی الاسلام نے حج تمتو کیا ہے اس کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے تو یہ الحمدللہ واقعات اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں لیکن وہ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو جو احادیث پڑھتے ہیں جو درس نظامی کے آڑ سال میں سات سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو بچاروں کو کیا پتا کہ کتاب اس سنت کے اندر کیا موجود ہے تو ہم تو صرف ارضی کر سکتے ہیں ایک اور حدیث سنے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے ناتیا حضرت عمر وہاں سے گزرے خلیفہ تل مسلمین ہے انہوں نے یوں کر کے دیکھا انہوں نے کہا حسان نے کہا اے عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا ناتیا حضرت عمر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ میری تاہ تو واجب ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادیین نہیں ان کو پتا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِين فَرُدُّوِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ خاغ لیوہ راشدی کیوں نہ ہو انہوں نے کہا گواہ پیش کرو انہوں نے کہا یہ ابو رہرہ بیٹھے ہیں تو حضرت ابو رہرہ نے کہا اے احمی الممنین واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عسان سے نات سنتے تھے اور وہ ناتی اشعار مسلم شریف میں اوپر تلے کئی آدیث میں موجود ہیں بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس میں بھی الفاظ موجود ہیں حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ حضرت عسان کیلئے تو حضرت نے دعا کی تھی اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی تُو نے تو ان کے لئے تو دعا ہے تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر خلیفہ المسلمین ہونے کے باوجود ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی یہ جو آپ کہتے ہیں نا اتنے بڑے مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتا اتنے بڑے بزرگ امام کو نہیں پتا حضرت عمر سے بڑا کون سا مفتی ہے اور امام ہے حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ نات سنت سنت ہے ہے نا اے بھی گالویچوں نکل دی ہے ہاں جی اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے حضرت ابو رہرہ جو سب زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں وہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد تیس سال تک یہ فتوہ دیتے تھے کہ جو جنبی ہے جب تک غسل نہ اتار لے روزہ نہیں رکھ سکتا اممہ عائشہ تک جب بات پہنچی تو اممہ عائشہ نے کہا کہ خدا ابو رہرہ پر رحم کرے نبیل اسلام جنبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں یعنی انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں جنبی ہوں اس کے باوجود وہ ختم سیری کے بعد غسل اتار لیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد حالانکہ یہ تو بندہ پلان بھی کر سکتا ہے کہ یار میرے پر غسل فرض ہے میں چلو رات کوئی کر کے سوچوں تو حضرت عائشہ نے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا بغیر احتلام کے جب جنبی ہوتے تھے تو بھی ایسے کر لیتے تھے جب حضرت ابو رہرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی فتوہ تھا مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا تو میں بروجو کرتا ہوں تو اگر حضرت ابو رہرہ جو سب زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی ہے تو امام انیفہ امام شافی امام عامرمبل امام مالک کے نام کے اوپر آپ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لئے ایک آپ نے ایک تقلید کے نام کے اوپر ایک مسئیبت کھڑی کر دی میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاکی کا فتوہ میرے پر انہوں نے لگایا تھا میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اور پیش کی ہیں اور آپ کو یہ بھی کہتے ہیں نظر آئیں گے کہ جی وہ سعودیہ والے مارے ہنبلیب آئیں ہیں یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ نسائد نمبر 59 اس کے کانٹیکس میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں جس کی پروف ریڈنگ ان کے علمانے بھی کی ہوئی ہے شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے اس میں کافی شرکیاں باتیں تھیں پھر انہوں نے بین کر دی سرہودی یوسف صاحب کا آسن و بیان دیتے ہیں جو دار السلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیئے ہیں اس کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھی رہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پر واجب کر دی ہے تقلید شخصی وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں اور مفتی عظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ان سے کسی نے کہا آپ حملی ہیں انہوں نے کہا میں حملی نہیں ہوں میں کتاب و سنت کے مطابع خود میں دیتا ہوں اور یہ سارے لے کے بیٹھے میں حملی وہ حملی اپنی نسبت کی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم آمہ بن عمل کے سکول آف تھوڈ پہ ہیں اور آمہ بن عمل کا سکول آف تھوڈ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو سیدیس مل جائے وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا اس حساب سے تو ہم بھی حملی ہیں جی اگر اس کا نام حملی ہونا ہے جیسے امام شافی نے فرمایا ایسا ان کانا رفدن حب آلی محمد فلیش حدث قلان انی رافدی اگر اہلِ بیعت سے محبت کا نام رافدی ہونا ہے شیعہ نہیں رافدی تو اے جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافدی ہوں ان معنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے حرمین میں چار سو سال تک اٹلیسٹ چار مسلح ڈال کے رکھیں پندرہ سو ستنہ سے لے کر انیس سو ستنہ تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے پھر انیس سو پچیس میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو چار مسلح اٹھوائے لیکن ان کی بیلڈنگیں نہیں توڑوائیں وہ انیس سو پچھپن میں توڑوائیں ہیں اس لئے اس کی کلڑ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان چار مسلحوں کی آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کے ماننے والے چار جماعتیں اللہ دلالہ کراتے تھے اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اسرہ کر لو کہ فجر صرف انوی پڑھا لیں سارے ان کے بیچے پڑھ لیں زور شافی پڑھا لیں پھر تو بھائی چار وہ اپنی اپنی جماعت کراتے تھے اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلورٹ کر لیا تھا جی امت کا اجماع ہو گیا ہے شیعہ کو تو کوئی مسلح نہیں دیا ہوا تھا تو اجماع کہاں سے ہو گیا اور اجماع ایسا ٹوٹا کے امت نے اٹھا کے پرے فیک ہے ان کی تھے کہ اجماع سو سال ہو گئے جہے تو اڑا اجماع ٹوٹ گیا ہے اجماع ٹوٹ دا نہیں ہے کیونکہ اجماعات پہ اللہ کا آت ہے اللہ کا آت تو نہیں ٹوٹ سکتا یہ جل اجماع سی اور میں تھے ان پر ڈکٹ کیتا ہے کہ اندھا اجماع ہونا ہی نہیں کیونکہ ہنفی بھی دو ان ہیں ان ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی وہ الموند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ان پر عملہ آور ہوا ہے اور اسامل ارمین والے کیا کہیں گے کہ یہ الموند والے کیا ہے جی یہ گستاق ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں یہ سب کے سب مرتد ہیں احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے زبیہ کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا وہابیہ پھر انہیں کھولا کہ وہابی دوبندی اہلِ حدیث رافضی اور قادیانی یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتدین ہے یہ بھی ساتھ لکھاوا ہے مرتدین کیا مطلب اسلام چھوڑ گئے ہیں واجب القتل ہیں البتہ یہودوں نے سارا کا زبیہ حلال ہے واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہودوں نے سارا کا حلال ہے لیکن انہوں نے یہودوں نسارا سے بدتر کسے کہہ دیا اہلِ حدیث کو دوبند کو اور شیعہ کو اور نہ سر بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں یعنی واجب القتل ناؤذباللہ منزالک تو یہ اب یہ اجماع دوبارہ ہونے کا نہیں ہے لہذا یہ تقلید کے اوپر مناظرے کرنا خامخوا کی بیسیں کرنا اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دوم بھی ایک مناظرہ ہوا ہے کافی وہ فیمس ہوا ہے ایک اہلِ حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب اور ایک دوبندی مولانا ہے تارک مسعود صاحب وہ ویڈیو منظر عام پہ آگئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی میٹھی میٹھی لینگویج کیا ہے اس میں انہوں نے آپ دیکھے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو نائنٹ کمانڈ ہے انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ ہے بے شک کان آنکھ اور اطل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس کی تفسیر وہ اہلِ حدیث عالم پیش کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین انکلوڈنگ آپ کے مفسرین بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کوئی پیروی نہیں کرنی اور بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہی تقلید ہے بغیر دلیل کے بات ماننا مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتا ہاں اس وقت تقلید بن جائے گا جب اختلاف آئے ایک مفتی کچھ اور بات کر رہے دوسرا اور آپ کے انگلی چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوں لہذا میں نے اس مفتی کی بات ماننی وہ ہو جائے گی تقلید پھر آپ دلائل پہ دیکھیں گے تو ہوا کیا جی اس نے کہا دیا جی بھار میں گئے مفسرین مفتی صاحب ایک منٹ تھیریے گا ایک منٹ تھیریے گا اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین ہے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا دیکھو بھار میں رہے مفسرین کی دیکھو بھار میں رہے مفسرین کی یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں احترام کے خلاف ہی یہ جملہ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو سخت جملہ ہے آپ غصے میں دیکھ لیں یہ ان کی زبان ہے اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا گے تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں پھر قواریت اس سے پھیلے گی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا گئے تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں انجینر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں فرقواریت اس سے پھیلے گی اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے تو میری رائی ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکج ہے اور اس سے بہتر پیکج نہیں ہے پہلی بات ہے مجھے غامدی صاحب کے ساتھ کمپیر نہ کریں یہ جانبوچ کے کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے غامدی صاحب کی میں عزت ضرور کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ علمی اختلافات جس شخص نے ان سے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہیں وہ میں ہی ہوں چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو اور ایشوز ہو لہٰذا وہ جانبوچ کے ذکر کرتے ہیں اور مجھے بیچ میں گسیڑ نہیں کوشش کرتے تو خمخواہ اس میں اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگور سے اندازہ لگا لیا اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحبہ اکرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا وہ فتاوہ جو صاحبہ اکرام کے اتنے سارے فتاوہ ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کے پاس سے شخص آیا بہت سارے فتاوہ ہیں کہ یہ ہو گیا کیا حکم ہے انہوں نے بتایا یہ حکم ہے اس میں دلیل نہیں تھی انہوں نے تو صاحبی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صاحبی کی بات کو فالو کیا انہوں نے تو تابعی صاحبی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے اور درجوں نے فتاوہ ہیں مصنف عبدالرزاق مصنف ابن عبی شہبہ کے جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق ہنفی بریلوی نہیں تھے وہ دونوں ہی محمدی تھے تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی دونوں نے ایک ہی بات کرنی تھی دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں آج تو اب ہنفی امام انیفہ کی جائز روحانی اولاد چلیں میں کہہ لیتا ہوں دونوں آپس میں ایک درسے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو المحنت پڑھ لیں حسامل ارمین پڑھ لیں تو آج تو ہم پوچھیں گے نا بھی دلیل پیش کرو یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ اکرام علیہ بن ردوان تو میں نے آپ کو کئی ایک احادیث نہیں پیش کر دی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ بن ردوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا حسان ابن ثابت کے حوالے سے حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ابو رہیر نے کہا نہیں صد ٹھیک ہو رہا ہے تو جہاں کبھی وہاں پہ بھی اختلاف آتا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا پھر تو سب کی بات ہے کیونکہ سب کا استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ اکرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا دلیل مانگی جاتی تھی سر یہ جتنی میں نے آپ کو احادیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے صراطا ان کے ساتھیوں نے ان کی مخالفت کی ہے وہ اسی لیے کی ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے آپ نے نہ کہ آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے لہذا یہ تقلید کے والے سے یہ جتنی ڈسکشن ہے بلکل ہی فضول ہو رہی ہوتی ہیں جو ایک بات کو پکڑ کے گسیٹتے ہیں وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرف ایک طرح کی رائے ہوتی تھی ہاں جہاں کئی اختلافی بات ہوتی تھی وہاں پہ بلکل پھر حدیثیں بیان ہوتی تھی تو وہ میں اسی پر کنکلوڈ کر دیتا ہوں ویسے تو ہزاروں باتیں ہیں کرنے والی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب جنگ جمل کا موقع آیا تو حضرت علی نے حضرت عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو بھیجا کوفے میں تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے باغیوں کے خلاف اور یہ پولٹیکل باغی دین سے باغی نہیں پولٹیکل ٹرم میں جو امام وقت کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت طلحہ زبیر اور سید عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو صحیح بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں خطبہ لیا ہوا ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بغیر اہل بیعت کے ذکر کے بیان ہی نہیں کر سکتے تو حضرت عمار نے کیا کہا کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے اس میں الفاظ ہے کہ حسن بن علی کو انہوں نے اوپر کی سیڑی پہ بٹھایا اور خود نیچلی سیڑی پہ اے لوگو تمہیں اللہ نے عزمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ مرتبانی کاموں نے دیا آخرت میں بھی بیوی ہوں گی جنتی عورت جو بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں اللہ اب دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اللہ کی اطاعت کہاں سے آئی اتی اللہ و اتیع الرسول و اولی الامر منکو سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت دے اولو الامر کے اوپر کس نے فٹ کیا تو جہاں صحابہ میں بھی اختلاف آیا ہے نا وہاں پہ بھی دوسرے صحابہ نے کلیریفائی کیا ہے کہ بھئی اب یہاں پہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں اور جس کو اس وقت نہیں کلی ہوا بعد میں آج کی ریٹ میں تو ہو چکا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث اور بخاری میں تو زبردست الفاظ ہیں two eight one two امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت ان کو آگ اور جہنم کی طرف بلاری ہوگی تو بعد میں تو کلیر ہو گیا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی اور مخالفین جہنمی نہیں جہنم کی طرف بلانے والا عمل تھا ان کا کیونکہ وہ اولو الامر منکم کے تحت انہوں نے خلیفہ وقت کی مخالفت کی تھی اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے لیکن یہ اب چونکہ علمی ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کو کوئی جذباتی ڈسکیشن میں نہ لے جائے کافی ساری باتیں اور بھی مجھے کرنی تھی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک تقلید کے حوالے سے یہ چیز پہچا دوں کہ تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندہ بننا ہے اور آخری بات اندہ سے ان کو کہا کریں کہ نائنٹی پرسنٹ غیر مقلد تو یہ لوگ بھی ہیں کیونکہ بریلوی اور جبندی دونوں کہتے ہیں کہ اقائد میں تقلید نہیں ہوگی اور وہ کہتے ہیں اقائد میں تقلید حرام ہے صرف اجدادی مسائل میں ہوگی یار جب اقید دلائل سے لے رہے ہو تو اجدادی مسائل تو ویسے ہی چھوٹے ہیں اور آج کے تو اجدادی مسائل آپ کو تقید عثمانی صاحب بتا رہے ہیں اور مفتی منیب الرمان صاحب کیونکہ ماں منیفہ کا تو پتا ہی نہیں تھا انتقال خون کا مسئلہ پوس مارٹم کا مسئلہ آزا کی پیونکاری کا مسئلہ کتبین پر نماز کا مسئلہ کینگرو کا مسئلہ وہ تو میں نے پتا ہے تو کیا اب ہم آج کل کے لوگوں کے مقلد ہیں نہیں اجداد اسلام کی خوبصورتی ہے قیمت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا فکس چیز کیا ہے کتاب اللہ سنت یا اجمع تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بیسیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے جب عقیدوں میں آپ نہیں تقلید کر رہے ہیں تو اجدادی مسائل تو چھوٹی چیز ہے خدا کے لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کریں اور پھر ایسے سے واقعات سناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جی پھر یہ کیا ہوا ایک بندے کا خون نکلیا اور وہ اس وقت وہ شافی بن کے وضو بچا لے اور پھر بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو پھر انفی بن کے اور بھئی دونوں کیس میں محمدی بنے بخاری مسلم میں حدیث ہے امہ عیشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا نبیل اسلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیڑ لیتی تھی اس حدیث سے ارزن نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوڑتا اور ابو دود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبیل اسلام نے پیرے پر مقرر کیا خواہے 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 انہوں نے قرآن کی سورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیے اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک انہوں نے سورت مکمل کی کافی زخمی ہوگئے تیر لگیں اتنے زیادہ پورے کپڑے خون علود ہوگئے تو نبیل اسلام تک بعد میں بات پہنچی دوسرے صحاب نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا اور نماز مختصر انہوں نے کہا میں نے سورت شروع کی تھی میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کروں یہ فضائل عمال میں واقعہ لکھا ہے شیخ ذکریہ کاندلوی نے اور اس سے انہوں نے نماز کی کمیٹمنٹ صاحبہ کی بتائی ہے پھر انہیں فکر پڑ گی اس میں تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹ رہا فوراں اپنی فکر انوی کی فکر پڑ گی تو انہوں نے کہا کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے نا اس میں امام شافی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں جب اب یہ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں مذہب دونوں کا ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی کو شافی کا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم خام خانی مزاق اڑائیں گے لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی مت کیسی ماری جاتی ہے کہ آپ ذکر اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک آہم بندے کو کیا میسیج جا رہا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں کہنا چاہیے تھا کہ شافی بھی اسی مذہب پر تھے اس جملے کو اگر آپ سیدھا کر دینا تو آپ کا مزاق اڑانا چھوڑ دیں گے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مزاق اڑا رہے ہیں مزاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ نے الٹا اس کو لے کے چلے تو جو لوگ صحابہ اکرام کو شافی اور مذہب بتا دیں سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافی سے بلاند ہو کر محمدی بنیں ٹھیک ہے جی عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام انیفہ کا موقف درست ہے اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافی کا موقف درست ہے لہذا موجے ماریں کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے مرضی کا دین نہیں اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی جن کا تعرف کتابوں سے ہوا وہ اللہ اور ہے اور جو آپ کو بابے تعرف کرواتے ہیں وہ آسمانی مذہب جو ہے اس میں وہ والا تعرف نہیں ہے اللہ کا ٹھیک ہے بس یہی ارز کرنا تھا اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے سورة الاحکاف کی آیت نمبر فور میں ایتونی بکتاب من قبل حذا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بیس کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹے اور لے کر آؤ یا انبیاء کے اثار علم کے اثار انبیاء کے اثار یہی ہے نا علم کے اثار اگر تم سچے ہو تو کیا کہا ایتونی بکتاب من قبل حذا او اثارت من علم کتاب بھی آگیا اور علم بھی تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈٹ کی ہے اور اس کو سپورٹیوی حدیث ہے جو حجت الودا کی حدیث ہے صحیح مسلم میں تو حجت الودا کا جو خطبہ امام جعفر نے نکل کیا امام باکر سے اور امام باکر نے جابر بن عبداللہ سے امام باکر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی حضرت حسین کے پوتے علیہ السلام اجمعین وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام بڑی لمبی حدیث ہے نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے البتہ المستدرل الحاکم میں ایک حدیث ہے المتہمہ مالک میں وہ چھوٹاوا واسطہ ہے حاکم میں کہ میں اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی ریٹھ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی یہ عملی تواتر سے جو اجمع امت سے چل رہی ہے اور یہ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے سورہ نساء میں آیا ہے نا جس نے رسول کی تاعت کی گویا اس نے اللہ کی تاعت کی اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسی بن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے سرفیقہ نفیقہ مطابق نہیں چلائیں گے کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی یا کہتے ہیں وہ ہزار سال کا مجدد ہے لفظانی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ نفیقے مطابق عمل کریں گے پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعوی ہے ان کا نہیں امام ونیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا وہ پہلے قرآن حدیث ملا عقیدے ملا اجتہاد گیڑا اجتہاد تھی آج نہیں پہ ملدا آج کے نائنٹی پرسنٹ مسائل امام ونیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پر نماز کا مسئلہ آزا کی پیوندکاری کا مسئلہ آزا ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ دعوے ان کے سنیں اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بل فرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ نفی سے ہوتا یہ بھی لیکنہال اندازہ کرو ویسے ایک چوٹا آیا آیا فی کا نفی چیئے ہو غلامت قادیانی دجال اور جس کو یقین نہیں ہے جو جا کے دیکھ لیں وہ اپنی عبادت گاؤں میں ہنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں رفل ایدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے میں پڑھتے ہو تو جو رفل ایدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے اور باقی جو most decisive حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث جو چار حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 625 سے 628 تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ڈھائی مہینہ پہلے حاج کے بھی بعد مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا زیاد بن ارکم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمائے دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیعت کو زندہ چھوڑا اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھوگت رہیں اس کا باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے مسند امام احمد میں سنسائی القبرہ کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر کہ نبیل اسلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں امام میں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی جس کا آقا میں اس کا آقا علی جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں یہ تین امانے درست ہیں کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آئے تلاوت کی صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم مہاتہم نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیوییں امت کی مائیں ہیں حضور نے کہا تم میرا یہ حق کے ولایت تسلیم کرتے ہو صحابہ نے کہا بھلا تو سر اس کے ساتھ پھر کیا مطلب نکلا ہے اس کا آقا ہی نکلا کہ جو جو اپنا اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم رکھے تو یہ یہ پلیٹ فارم ہے سر غدیر خم پہ کھڑا ہے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیعت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اہل بیعت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے یہ پلیٹ فارم ندیر خم پہ کھڑا ہے حجرت الودا پہ بھی یہی کھڑا ہے ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے اللہ کے فضل سے آخر میں میں آپ کو اپنی اکیڈمی کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ چندہ بھیجیں آن لائن ٹراسفر کریں نا 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 سر فری ریسرچ پیپرز منگوائیں کربنا والا بھی فری صرف ڈاک کا خرچہ تین سواب نے دینا ہے فری آئیں گے بارہ کا پیکج نو ریسرچ پیپرز تین اذکار کارڈ اور احادیث کی کتابیں بھی نو پروفیٹ نو لاس کے اوپر مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر بخاری مسلم مشکات آپ منگوا سکتے ہیں صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے اور اس کی وہ آدھی قیمت آپ نے دے لی ہے اس کے لیے صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 03215900162 اور اگر باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو کے کورڈ کے ساتھ 3215900162 بیچ میں نمازوں کا وقفہ بعض اوقات آ جاتے ہیں آپ ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا نمبر مل جائے گا تو آپ ڈاک منگوا سکتے ہیں بقی یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں اللہ کے فضل سے ہماری اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر صرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتابیں آ جائیں میں اکثر کہتا ہوں کہ میری یہ بولٹ پروف شیٹ جو ہے نہیں یہ کتابیں ہیں میرے تک پہنچنا ہے ان کتابوں کو اور پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا میں تو اس طرف پیٹھا وہاں ہوں میں جو کچھ پیش کروں ان کتابوں سے کروں تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے آپ خود ہی وہاں پہنچیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے صوف طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے کس طریقے سے کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جس خدا کا تعرف آسمان سے نازل انہوں نے کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کی ہے بابیں مانتے اس ہی خدا کوتے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور بقول ہمارے مرشد مس بھائی صاحب کے اس کا ایک اپنے ہی جہاں ہوتا ہے اس کا ایک وکھرہ جہاں ہوتا ہے اب تو خیر ان کی کافی ساری باتیں آگئی ہیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کہ آئے وہ تو اس کو تو حضرت دی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کہ آئے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھرہ ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منعوس تو تجھے کیا پتہ بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتہ باجزین کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنیت کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رادہ شروع کرنا ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جن ہمیں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی آپ بھی تھوڑا دیکھو نا حضرت بھائی اگر وہ اتنی حاک پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں حضرت ہم نہیں برود والے ہیں حضرت ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے حضرت بلائے نا حضرت اگر وہ اتنی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالہ جام پڑھا ہے تجھے کیا نظر آ گیا آج تو برحال یہ جو نا کتابیں پڑھا کرو حضرت دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا نی جی اسی تھی اینج منن آئے او بھائی اینج نا مان جی میں مڑے ہیں یہ نا کھیل کھیل نا اپنے چاہ اور لاڑ میں اس طرح نہ کر یہ تیرا چاہ لاڑ گلت ہے پہ پائیو اس طرح ہی من جی میں انہیں منن آئے یار نا کر نا امت نو پاڑ خدا دا واسطہ نا کرو اس طرح اور میں بزرگ بیٹھ ہی ہیں خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار خدا کا نام لو کیا کرنے نکلی ہو تم میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے سانو نہ سنا ہے سانو سنا جڑی بڑے گانے لگی ہے سانو نہ سنا ہے ناس یہ تیری سننی تو اپنا نوہ کو ہولی رکھ سانو نہ اپنا نوہ دے بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ بلکل یہ غلط اور ہے سارا اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہے تھے ہر دوسرے دن کو لوگ کا پتھا اپتا ہے اور نہیں بکواس شروع کر دیتا ہے بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سو جا جو نہیں بات ہی ہم نے سن لی تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں اوہ منو جنہیں وڈیاں نے منہ تو سی اوہ منو جنہیں وڈے مانکے گئے نے وڈے اے نے بخاری مسلم فلانا شریف تے فلانی شریف اوہ نہیں وڈے اے وڈے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو دے محف کر دے محف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے میں سارے بھائیوں سے ریکوست کروں گا یہ اس کو ٹاپ پہ رکھیں ویڈیو کو سب لوگوں کو شیئر کروائیں لتاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مقدمہ کیا ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی اب علمی ذمہ داری ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ